اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگ کے تو رات کو جو ہے نا میں ویڈیو ختم کرنا جو ہے نا بھول گئی تھی آپ نے اسے اجازت لینا تو بس وہ جو رات کو نین بھی آ گئی تھی تھکن بھی بہت زیادہ ہو گئی تھی اور مہمان بھی آئے بھی تھے شام میں تو پھر اس وجہ سے دن کو جو ہے نا لیٹ نہیں سکی نین نہیں پوری بھی تو پھر وہ رات میں جلدی سو گئی تھی اور وہاں پر جو نا میں نے کل کپڑے بھی دھوئے تھے تو اس وجہ سے بھی تھکن زیادہ ہو رہی تھی تو کپڑے شام میں جو ہے نا تھوڑے ہلکی ہلکی گھی لیتے تھا میں نے یہاں پر پ جو اینا ڈال کھول کر اور یہ کپڑوں کو یہاں پر رکھ دیا تھا سکانے کے لیے تو یہ کمن جو ہے گنے اس کے ہم سندھی میں کمن کہتے ہیں تو یہ جو اینا ہمارے رشتہ دار جو آئے تھے گاؤں سے تو لے کر آئے تھے بچوں کے لیے کیونکہ ابھی اس کا فصل ہے اور جو اینا یہ موسم جو اینا گنوں کا یہ اور تقریباً جو ہمارے گاؤں میں جو ہے سندھ میں تقریباً اس گنے کا سیزن ہے تو یہاں پر یہ لوگ لے کر آئے تھے کل مجھ سے ملنے بھی آئے تھے کیونکہ میری ط تبیت تھوڑی سے ٹھیک نہیں ہے تو وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ مجھے کیا ہوا تھا اور کیوں میری طبیت ٹھیک نہیں ہے تو آپ سے باتیں کرتے کرتے وہ بھی میں آپ لوگوں کو سب بتاؤں گی اور یہاں پر میں نے کپڑے جو اینا رکھ دیئے تھے سوپنے کے لیے اور تقریب ہے ابھی صبح کا ٹائم ہے تو صفائی وغیرہ بھی کرنی ہے تو بچے ابھی جو اینا اسکول سے گئے ہیں اور گھر جو اینا پورا بکھراب آئے اب سب کو سمیٹنا ہے اور آپ سے باتیں بھی کرنی ہے میں مچھلی بنا رہی ہوں کہ مچھلی کو میں نے اچھی طرح سے صاف کر لیا کیونکہ مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ آج جو نا چیکن وہ لوگ اتنا کھاتے نہیں شونگ سے سرتی ہمیں اور جو بیپ بگی رہا ہے وہ سب آج بند ہے تو اس وجہ سے میں نے مچھلی بنگ آئی تھی کہ میں اس کو جلدی جلدی اس کا سالن بناؤں گی ساتھ میں میرے ہزمین چھوٹی مچھلی بھی لے کر آئے کیونکہ یہ بچے شونگ سے کھاتے ہیں اس کو فرائی کرنے میں زیادہ مز جھلے ہซٹ Alej سالن بناؤں گی تو میں جو نا جو سالن سٹارٹ کر رہی ہوں اور یہاں جو ان میں نے پیالی میں براؤن تیز پیاز جو نا وہ استعمال میں آتی ہے تاکہ ویسے تو ہماری لائٹ نہیں آج تو میں نے پیاز اسی رال دی ہے ورنہ میں پیاز پیس کا ڈالتی ہوں تیماتر اور پیاز دونوں کو میں پیس لیتی ہوں تو پھر میں ایٹ کرتی ہوں لیکن آج ہماری لائٹ نہیں ہے تو اس وجہ سے میں جو نا پیاز اسی طرح سے ڈال رہی کیونکہ سالن تو مجھے بنانا تھا مچلی کا تو بس میں نے پھر اسی کے اندر ایٹ کر دی ہے پیاز ہلکا لکا براؤن ہو گیا تو آج ہمارے گھر آ رہے ہیں مہمان اور مہمان کیوں آ رہے وہ بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ دو چار دن پہلے جو ہے نا میری بہین وغیرہ جو آئی تھی کراتی سے مہمان ہمارے آئے تھے بس ان کے لئے ناشتہ بنا رہی تھی تو اچانک پتہ نہیں کیسے جو نا تیلی تھیلی کو پر لگ گئی اور تھیلی سے میرے بیک سیٹ کی جو شرٹیں اس کے اوپر لگ گئی تھی اور جب شرٹ کے اوپر آگ لگی تو مجھے بالکل بھی پتہ نہیں چلا جب تھوڑی سے اوپر آگ آنے لگی تو پھر مجھے جو نا محسوس ہوا تو میں نے جب پیچھے مر کر دیکھا تو وہ جو نا آگ میرے پوری شرٹ پر لگ گئی تھی پیچھے سے تو میں ایک دم سے چلاتی بھی باہر کے طرف نکلی تا میری بہین وغیرہ سب آگئی تھی بھانجیاں جو تھی میرے بہین کی بیٹیاں وہ سب جو نا آ کر میری چیک کی وجہ سے باہر آئی اور ایک دم سے نا انہوں نے میری شرٹ کو گسیتا اور اس طرح سے زیادہ اللہ نے اللہ پاک کا کرم ہے کہ زیادہ جو نا نقصان ہونے سے بچ کیا تھا اور پیچھے سے جنا تھوڑے بہت زخم آ چکے ہیں کیونکہ شرٹ کی جو پیچھے سے آگ لگی تھی تو اتنی اس کی تپیش تھی کہ پیچھے سے جیسے سیکھ آ جاتا ہے نا اس طرح سے پوری پیٹ کے اوپر آ جاتا اور اس طرح سے چھالے بن گئے بلکل وہ جو چھالے پانی والے جو دانیں ہوتے نا وہ ساری میری پیٹ کے اوپر ہو گئے تھے تو بس سب کو پتا چلا تو وہ اسی وجہ سے مجھے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور آپ لوگ بھی جو جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اور جو میری ویڈیو دیکھے گا تو پلیز میرے لیے بھی دعا کیجئے گا کہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو جاؤں کیونکہ کافی بہتر ہو گیا لیکن زخم ابھی چھوٹے نہیں ہیں اللہ پاک کرم سے کہ بہت سارا اللہ میں نے نقصان ہونے سے بچا لیا بس کوئی بہت تھوڑی بہت جو آفت آنے والی تھی جو بڑی مصیبت اسے اللہ میں نے بچا لیا مجھے اور میری جو نا بھی صحت ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ پلیز میرے لیے دعا کیجئے گا میرے مہمان بھی ہے وہ بھی سن کر جو نا آ رہے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کس طرح سے آگ لگی کیا ہوا اور پیچھے زخم جو یہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی دوائی وغیرہ لے کر آئی ہوں تو اس سے کافی بہتر ہے تو بس اسی وجہ سے ہی مہمان آ رہے تھے میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی تو دو تین دن ہو گئے اس بات کو پھر میری بہن والے بھی یہیں تھے پھر وہ دوسرے دن جو نا چلے گئے تو ہم بھی کافی اداس ہو گئے تھے لیکن پھر جو نا میری دوسری جو بہنیں وہ بھاوی وغیرہ یہ بھی سب آ رہے ہیں لیکن یہ کب آئیں گی میں اس آپ کو تب بھی بتاؤں گی جب وہ لوگ آئیں گی تو یہاں پر میری جو نا پیاس باتیں کرتے کرتے گولڈن ہو چکی یہ ہے آپ اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے جو نا ٹی مارٹر اس کو تھوڑا سا ہم اور ڈاک براؤن کریں گے تاکہ ہمارے جو مچھلی ہے نا اگر ہم اسے مسال میں بھونے تو پیاس ہماری جو نا بلکل گل جائے کیونکہ جب ہم شوربار بناتے ہیں مچھلی کا تو وہ پیاس جو نا اوپر سے تیرے نا تو یہاں پر جو نا میری پیاس براؤن ہو گئی دیکھیں میں اس طرح سے اتنی پیاس براؤن کرتی ہوں مچھلی کے گوش میں گوش ہو یا مچھلی ہو تو میں اس طرح سے اتنی براؤن پیاس کرتی ہوں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی جو ہمارا ٹاماٹر کا پیسٹ ہے نا وہ اس کے اندر ہم اس پیسٹ کر دیں گے ساتھ ہمیں لسن کا پیسٹ استعمال کروں گی ادھرک اس کے اندر ہم نہیں ڈالتے مچھلی کے سالن میں جو نا ادھرک یوز نہیں ہوتی صرف لسن جو نا وہ پیس کے ڈالا جاتا ہے اور یہاں پر میں ایٹ کروں گی اب سوکے مسالے میں جو نا مسالے ایٹ کر رہی ہوں اس کے اندر جائے گا لال میرسی کا پاودر تھوڑا سا ایٹ کریں گے ہم نمک اور پیسا و دھنیا جو نا جائے گا ٹو دو سے ڈھائی چمچ کیونکہ مچھلی کے سالن میں جو نا اس کا استعمال سوکے دھنیا کا زیادہ ہوتا ہے اس سے جو نا سالن گھاٹا بنتا ہے اور ساتھ میں جائے گا زیرا پاودر اور یہاں پر جو نا سے میں اچھی طرح سے بھوننوں گی اور بھوننے کے بعد جو نا میں ہاپ جو پیکٹ میرے پاس مچھلی کے مسالے کا وہ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی تو اس سے ذرا کشبو بہت اچھی آتی ہو اور لگتا ہے کہ ہم نے گھر میں مچھلی بنائی گی تو بس اس طرح سے میں بھون کے اس کے اندر پانی اٹ کر دوں گی اور پھر مچھلی جو نا ہمیں اینڈ میں ڈالیں گی جب ہمارا مسالہ جو نا اچھے سے بن جائے جو نا میں نے یہاں پر دھوکے ساف کر دی بھی بلکل اچھے سے میں نے اس کے ساف کر دیا ہے اور ہم اسے کوئی فرائی نہیں کریں گے بس اسی طرح سے پانی جو نا مسالن کے اندر پانی ڈال کر اسے شوربہ بنا لیں کہ جتنا ہمیں شوربہ رکھنا ہو کیونکہ مسالہ جو نا ہم نے اچھے سے بھون لیا تھا تو اب ہمیں جتنا شوربہ کرنا ہوگا نا ہم اتنے حساب سے رکھ کر اور پھر مچھلی اٹ کر دیں گے تو یہاں پر جو نا ہم نے اتنا پانی اٹ کر دیا جتنا ہمیں چاہیے تھا اب ایک ایک کر کے جو ہمنا مچھلی اس کے اندر ڈالیں گے تو کوئی مچھلی ٹوٹے گی نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا آپ اس طرح سے اس کو نا پہلے مچھلی کا سر ڈال دیں گے اس کے بعد جو نا ہم مچھلی کے پیس رکھیں گے تو اس سے نا ہم کوئی فرائع کر کے نہیں ڈالتے اور نہ ہی ہماری مچھلی ٹوٹتی ہے بس اس طرح ڈال کے ہم اسے پکا لیں گے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ہم ڈال رہے ہیں املی املی جو نا میں نے پانی میں نہیں بھی بھائی تھی بس میں اسی طرح سے ڈال رہی ہوں اور یہاں پر میں ڈالوں جو سوکھی میں تھی اس سے جو نا خوشبو بہت اچھی آتی ہے یہاں پر جب تک میرا سالنگ پکرا ہے کپڑے جو نا ہم نے دھو چکے تھے یہاں پر میں نے رکھتے تھے کل لگائی تھی مشین لیکن ابھی تک جو نا کپڑے ہمارے سوکے تکریبا سیٹنگ ہو چکی ہے صفائی وغیرہ اسے چکی ہے بچے اسکول گئے ہیں کیونکہ ان کے پیپر ہیں تو پیپر دینے گئے ہیں تو جانا ابھی آنے والے ہیں دارہ بجی تک 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 بھی بارہ بجی تک آ جائیں گے تو جب تک ہمارا کھانا بھی ریڈی ہو جائے گا تو یہاں پر ہمارا سالنگ پکر آئے تکریبا پانچ منٹ ہو گئے اب میں اسے دھیمی آنس کر 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 جو نا ہلکی آنس پر پناوں گی کیونکہ پانچ سے سات منٹ میں نے اسے فل آنس کی تھی اور اب میں اسے دم پر پکاؤں گی تو یہاں پر جو نا میرا سالن تکریبا تکریبا پک چکا ہے صرف پانچ منٹ مجھے چاہیے جب میں اس کو دم پر دے دوں گی اور مچھلی بھی دیکھیں ہماری بلکل ثابت ہے کوئی ٹوٹی بھی نہیں ہے اور بلکل اچھے سے گل چکی ہے تو میں بس اس کو ابھی پانچ منٹ اور دم پر لاکر اور اسے تار دوں گی تو یہاں پر میرا کھانا ریڈی ہو گیا تھا اور ساتھ میں میں نے روٹی بنائی تھی اور یہ ہے میرے پاس مچھلی کا سر کیونکہ مچھلی کا سر مجھے بہت پسند دے تو یہاں پر میں اجازت لوں گی اور کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو یہاں پر مجھے اجازت دی دیا گا پھر کسی نئے بلو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی